عزیزانِ گرامی تنقید کے مضمون میں میں غزل کی تنقید کے حوالے سے عملی تنقید کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا اس سلسلے میں پہلے میں اپنی گزارشات پیش کر چکا ہوں اور بات ہو رہی تھی غزل کے حیتی نظام میں تنقید کا کیا رول ہے اور تنقید اس بارے میں کیا کہتی ہے فیراغ گورکپوری کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے کافیے اور ردیف کو شائر کی شخصیت کا سب سے اہم شخصیت کو جانچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے چنانچہ غزل کی حیت کا مطالعہ کرتے ہوئے کافیہ ردیف مقتہ اور تخلص وغیرہ کی اپنی ایک اہمیت ہے چنانچہ فراق صاحب کا میں نے حوالہ دیا تھا ان کے خیال میں غزل کے سانچے میں کافیہ اور ردیف وہ منزلیں ہیں اور وہ سخت اور نازک مقام ہیں کہ بڑے بڑے غزل گو شورا کے چھکے چھوڑ جاتے ہیں اس مقام پہ آ کر اور وہ کافیہ اور ردیف کو ایک اہم محرک قرار دیتے ہیں شائر کی شخصیت کو جانچنے اور جاننے کا چنانچہ ان کا میں نے حوالہ دیا تھا اور جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ شائر کی شخصیت کی سب سے گہری تہیں جو ہیں وہ اسی جگہ پنہا ہوتی ہیں اور ہر کافیے میں شائر کی زندگی کے تجربات اور اس کے احساسات وغیرہ جو ہیں ان کا سراغ ملتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ شائر جو ہے وہ جب یہ شیر کہہ رہا تھا تو اس کے پس منظر میں کون سے نفسیاتی عوامل کار فرماتے ہیں چنانچہ فراق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شائر کی سوئی ہوئی شخصیت کو کافیہ اور ردیف جگہ دیتے ہیں مگر یہ صرف غزل میں داخلی اور نفسیاتی سطح پر یہ صورتحال ممکن ہے کسی اور سنف سخن میں ایسا ممکن نہیں خاص طور پر غزل کی تخصیص ہے کہ جس میں کافیہ اور ردیف جو ہے وہ شائر کے حاصل خیال کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں غزل میں کافیہ شائر کی نفسیاتی سوان عمری ہے یہ فراق صاحب کا جملہ ہے اور کافیہ شائر کے ذہن کے لیے ایک لحاظ سے پہلا قدم اور دوسرے لحاظ سے منزل پر آخری قدم کا کام دیتا ہے کافیہ بیق وقت غزل کا سنگ بنیاد اور اس کا آخری کنگرا ہے کافیہ غزل کے سانچے کی شیر بشیر یا منزل بمنزل شاندار تکمیل ہے کافیہ کا دوہرانہ اسی وجہ سے مستحسن نہیں سمجھا جاتا کافیہ غزل کا ترہ امتیاز ہے اب یہ خالصتاً تنقیدی جملے ہیں جو غزل کے حیتی نظام کی وضاحت کرتے ہیں چنانچہ یہ اہم بات اس میں جو بیان ہوئی کہ شائر کی سوئی ہوئی شخصیت کو کافیہ اور ردیف جگہ دیتے ہیں یہ جملہ جو ہے یہ اپنے اندر گہرے مزمرات رکھتا ہے کافیہ کے آہنگ میں شائر کے دروں میں خابدہ وہ سارے زمانے انگڑائی لے کر پیدار ہوتے ہیں جن کی تال اسے سنائی دیتی ہے تو مختلف پیرائے اور انداز میں ترہ ترہ کی کیفیتیں آنکھیں کھولتی اور درے احساس پر دستک دیتی ہیں وہ آپ دیکھیں نا ایک غزل میں کافیہ چل رہا آسمان ناغہاں ٹھیک ہے سما یہ سارے جو یہ محض لفظ نہیں ہیں بلکہ جب وہ شیر میں آکے شائر کے دائرہ خیال میں لفظوں کا لبادہ پہنتے ہیں تو وہ ایک مانویت اختیار کر جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم شائر کے کئی اس کے معاملات جو ہیں جو اس کے لا شعوری معاملات ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یا اس کے دروں میں پنہا چیزیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے باہر نکلنی شروع ہو جاتی آستان ٹھیک ہے یہ سارے کافی ایک ہی آواز کے حامل جو الفاظ ہیں ظاہر ہے کافی وہی ہوتے ہیں تو ان میں باقاعدہ ایک مانویت ہے تو یہ غزل کی تنقید سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ صورتحال بھی ہوتی ہے کاری حیران ہوتا ہے کہ اچھا ہم تو اس کو سرسری انداز میں شیر کو لے لیا ہم نے تو نقاط جو ہے وہ تو ہر ہر لفظ پہ غور کرتا ہے وہ تو شیر کے تمام درو بس جو ہیں ان کو دیکھتا ہے لفظوں کو کھنگالتا ہے اور ان میں چھپی ہوئی تہوں جو تنقید عاملی تنقید اس میں یہ صورتحال جو ہے یہ ہمارے سامنے آتی ہے اور کافیہ کی جو پابندی ہے یہ شاعر کے خیالات کو وسط پذیر ہونے میں ایک لحاظ سے مدد بھی دیتی ہے لیکن بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کہ بڑی رکاوٹ ہے یہ کافیہ کی پابندی کرتا ہے شاعر تو وہ ایک محدود سطح پہ سطح کا ہوکر رہ جاتا ہے اور اس کے خیالات جو ہیں وہ آگے بڑھنے میں مدد نہیں دیتا یہ کافیہ مدد نہیں دیتا شاعر کے خیالات کو آگے بڑھنے میں تو بہرحال یہ اعتراضات جو ہیں یہ رہے اور مولانہ حالی کے زمانے سے یہ اعتراضات کافیہ پہ ہوتے رہے اب مولانہ حالی نے لکھا ہے کہ کافیہ کی قید ادائے مطلب میں خلل انداز ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ایک لحاظ سے یہ بات درست ہے لیکن جو فراق صاحب نے بات کہی اور یہ حالی نے تو ابتدا میں آغاز میں یہ بات کہی تھی اور اپنے پرسپیکٹیب میں بلکل صحیح کہی تھی تو اسی شاید وجہ سے غالب کو یہ کہنا پڑا کہ کچھ اور چاہیے وسط میرے بیان کے لئے تو یہ چیزیں ایک ردیف و کافیہ رکاوٹ تو بنتے ہیں ناظم میں البتہ یہ آزادی ہو جاتی ہے شاعر کو کہ وہ جس طرح چاہے وہ کھل کھیلتا ہے اپنے خیالات کی ترسیل جس سطح پہ چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن یہ حسن بھی ہے یہ کافیہ ردیف کی پابندی جو ہے یہ غزل کا حسن بھی ہے اور اس کی خوبصورتی بھی ہے ڈاکٹر سلیم اختر صاحب ایک بہت ہمارے مشہور یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک کافیہ اس کے ذہن میں ایک خاص نوع کا خیال ہی کیوں اُبھارتا ہے وہ اس بات سے بے پرواہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات تو کافیے جو ہیں وہ نوٹ کر کے رکھ لیتا ہے کہ اس میں اگر کوئی خیال جو ہے اس میں تطبیق پیدا ہو گئی تو شیر بن جائے گا اور اس میں یہ کافیہ آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ شاعر کے ذہن میں یہ بات نہ رہی ہو لیکن نقاط بہرحال اس بات کا نوٹس لیتا ہے کہ یہ کافیہ فلان شاعر کے ہاں آیا ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے تو بہرحال کہتے ہیں کہ اچھے شاعر کو مزامین دراصل لا شعوری عوامل کی بنا پر ہوتا ہے وہ اسے نفسیاتی نقاط ہیں تو اسے لا شعوری عمل کا اسے نتیجہ قرار دیتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ردیف جو ہے وہ بھی بعض اوقات رکاوٹ بنتی ہے کامیاب اظہار میں اور ہر شعر کے آخر میں ایک جیسے الفاظ کی تقرار جو ہے وہ بے مانی سی معلوم ہوتی ہے لیکن یہ بھی ایک خوبصورتی ہے اس سے ایک ریدمک جو سلسلہ ہے وہ بنتا ہے اور ایک آہنگ سوتی آہنگ جو ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ بات بعض نقادوں نے کہی کہ جہاں کافیہ رکاوٹ بنتا ہے وہاں ردیف بھی رکاوٹ بنتی بہرحال ایک بات تیہ ہے کہ ردیف کی تقرار جو ہے وہ ذہنی لحاظ سے کاری کے کاری کو انتشار مزامین اور پریشان خیالی کا احساس نہیں ہونے دیتی میں نے گزشتہ لیکچر میں ذکر کیا تھا دکٹر وزیر آگا کی میں نے مثال دیتی ان کا کہنا ہے کہ غزل جو ہے اس میں ایک دھاگا ہوتا ہے جو اس کے تمام منتشر الخیال اشار کو ایک سلک میں پیرو دیتا ہے اور اس میں ایک وحدت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ غزل کا حسن ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ردیف جو ہے وہ دھاگا ہے جو مختلف سمتوں اور رنگوں کے پھولوں کو ایک سلک میں ایک دھاگے میں پیرو کر اسے ہار بنا دیتا ہے چنانچہ غزل گو شاعر ردیف کے بظاہر بے جان اور بے مقصد خیال بعض لوگوں کے نزدیک اور بے جا تقرار کے کرنے والے الفاظ کے باوجود وہ خیال کی وضاحت بھی کرتا ہے اور حسن اور تزین کا کام بھی دیتا ہے یہ ردیف جو ہے اور اسے دھاگے کے طور پر استعمال کر کے مختلف الخیال اور مختلف المزامین اشار کو ایک اکائی اور وحدت میں پھرو دیتا ہے اور یوں کسرت میں وحدت تنوو میں یکرنگی اور انتشار میں ترتیب کی کرشمہ کاریاں جو ہیں وہ وجود میں آتی یہ بھی آپ دیکھیں یہ تنقیدی سطح پہ ہی یہ بات ہمارے دھیان میں آتی ہے اور نقاد جو ہے وہی ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ردیف اور کافیہ کس طرح سے ایک حسن کا باعث بنتی اسی طرح غزل کے سلیم اختر صاحب کی تنقید اس کا بھی تھوڑا سا مزا لیں وہ کہتے ہیں کہ غزل کا نفسیاتی جائزہ مقتے کے بغیر ادھورہ ہے مقتہ اس بنا پر خصوصیت اختیار کر جاتا ہے کہ تخلص اسے ایک لحاظ سے ذاتی چیز بنا دیتا ہے غزل کے دیگر اشار تو دوسرے ہیں مگر تخلص کی بنا پر مقتہ شاعر اپنے لئے لکھتا ہے اسی لئے تو مقتہ بالاموم نرگسی رنگ میں رنگا ہوا شاعر کی نفسی تسکین یا فرائٹ کی الفاظ میں متبادل آسودگی بھی بہم پہنچا سکتا ہے جن شاعروں کا عام رنگ نرگسی نہ ہو ان کے مقتے بھی نرگسیت کے چراغ سے فروضہ ملتے ہیں نرگسیت کیا ہوتی ہے خود نمائی خود آرائی تو مقتہ جو ہے وہ ظاہر ہے شاعر کی ذات کے اظہار کا ایک ذریعہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اہم بات ہے جو غزل کے حیتی نظام میں ہمیں نظر آتی ہے فراق صاحب کیا کہتے ہیں مقتے کے بارے میں ان کا کہنا ہے مقتہ غزل کے سانچے کا وہ نشان ہے جس میں پوری غزل کا احساس تغزل اپنے پورے اتار چڑھاؤ تیزی اور نرمی کے ساتھ غزل کی آواز بازگشت کی پوری تھر تھراہٹ کے ساتھ بھر دیا جاتا ہے اور جہاں زمزمہ غزل کی سرحدیں سکوت ابدی سے مل جاتی ہیں مقتہ سو فی صدی داخلی چیز ہے اور اس میں نفسیاتی اور وجدانی ارتعاشات آخری بار جلوانو ماہ ہوتے ہیں اب فراق صاحب نے بھی کہہ دیا کہ داخلی چیز سلیم اختر صاحب نے بھی کہا ذاتی چیز دون اقادوں کے خیالات مقتے کے حوالے سے یہاں پہ آپس میں ملتے جلتے ہیں چنانچہ سو فیصد فراق صاحب نے کہا سو فیصد داخلی چیز یعنی اس عمر میں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ اس میں کوئی اور بات شاعر اپنی ذات سے ہٹ کے کہہ رہا ہو اس میں سرہ سر ذات کا بیان ہوتا ہے کیونکہ شاعر اپنے پسندیدہ نام کو اس شیر میں لے کے آرہ ہوتا ہے جسے مقتہ کہا جاتا ہے چنانچہ مقتے پر شخصیت کی گہری چھاپ ہوتی ہے اور یہ داخلی اور ذاتی شے بن جاتی ہے اور انسان کی عام زندگی میں جو ناموں کی اہمیت ہوتی ہے اور انسان خود نام کو جو اہمیت دیتا ہے اس کے حوالے سے یہ شاعر کے درون تک پہنچنے کا ایک رہ گزر کا روپ دھار لیتا ہے ایک ذریعہ بن جاتا ہے ڈاکٹر سجاد باکر عزوی صاحب بہت اہم نقاد ہیں مغرب کے تنقیدی حصول ان کی بہت مشہور کتاب ہے تنقید میں بڑا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض شورا کے تخلص کو اگر ان کی اصل شخصیت پر جس کا اظہار ان کے نام سے ہوتا ہے ایک مسنوعی چہرہ ماسک کی حیثیت دے دی جائے تو یہ مسنوعی چہروں کی اس شخصیت کو ظاہر کرے گا جو ان کی نہیں مگر جسے وہ اپنا نہ چاہتے ہیں یہ نکتہ نظر ڈاکٹر سجاد باکر رزوی کا ہے اس لحاظ سے اردو بن جاتے چنانچہ آتش کا تخلص ناسخ منسوخ کرنے والا آتش آگ غالب ہر اہد میں غالب حالی حال کا شاعر فانی فنا ہونے والا موت کا جتنا ذکر فانی کے ہاں ہے کسی اور کے ہاں نہیں یگانہ اپنے آپ کو سب سے الگ سمجھنے والا تو یہ جو تخلص ہیں ان پہ آپ غور کر لیں تو یہ پوری شاعر کی نفسی کیفیت جو ہے اس کو سامنے لے آئیں گے چنانچہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو غزل کے مقتے بھی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں اور ان میں شاعر کی شخصیت نہ صرف پوری طرح نمائیہ ہو کر سامنے آ جاتی ہے بلکہ یہ ان مخصوص نفسی رجھانات اور لا شعوری محرکات کی کار فرمائی بھی ان میں نظر آتی ہے جن کے لئے شاعر اپنے تخلص کا انتخاب کرتا ہے اس کے بعد جو غزل میں تنقید کا مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ اسلوب کی بات ہے یعنی غزل کی حیعت ایک اہم سلسلہ ہے تنقید میں لیکن غزل کا اسلوب تو غزل کے حوالے سے اسلوب کا متعلیہ جو ہے یہ بجائے خود کئی اہم نفسی کیفیتوں کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے ریاض احمد بہت نامور نقاد ہیں خاص طور پہ نفسیات کے حوالے سے ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے ان کا کہنا ہے کہ اسلوب کی تراوش کسی عدبی مسلک کی تقلید و تطبع کی بجائے براہ راست شخصیت کے انداز سے تشکیل پاتی ہے اور اچھے اسلوب کے پسے پشت شخصیت یا انا کا اکتوانہ مصبت اور پور اعتماد احساس کار فرما ہوتا ہے جہاں یہ اعتماد مجروح ہوا وہاں اسلوب بھی مجروح ہوئے بغیر نہیں ایک ڈاما ڈول یا اکھڑی اکھڑی شخصیت کسی طور بھی ایک مستقل اور منفرد رنگ طبیعت اختیار نہیں کر سکتی بہت اہم بات کہی اب دیکھیں اسلوب کا کتنا اہم کردار ہے تخلیق میں اس کے بعد عابد علی عابد بڑے اہم نقاد ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسلوب دراصل معانی اور حید یا معافی اور پیکر کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے چنانچہ غزل کے کئی شاعروں کے ہاں ان کی مخصوص لفظیات ملتی ہیں کئی لفظ ایسے ہیں کہ وہ ہمیں صرف ایک شاعر ایک ہی شاعر کے ہاں ملتے ہیں اور بار بار وہ انہیں استعمال کرتا ہے تقرار نظر آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص جو الفاظ ہیں جو ایک شاعر کے ہاں بار بار استعمال ہوتے ہیں وہ اس کے اسلوب کا بنیادی کردار ہے اور بنیادی حصہ ہے جس کے ہاں جس کے ذریعے وہ دوسرے شاعروں میں اپنی ایک انفرادیت جو ہے وہ قائم کرتا ہے اسی طرح ہمارے اہم نقاط ڈاکٹر سیجد عبداللہ ان کا کہنا ہے کہ کسی خاص مصنف کے محبوب الفاظ اس کے مخصوص استعار اس کے پسندیدہ تکیہ کلام جن کو وہ بار بار دہراتا ہے اس کے باطنی قوائف کا عقص ہیں انہی الفاظ و استعارات کو اس کے نفس کی قلیدوں کا درجہ حاصل ہے اور انہی سے مصنف کی باطنی دنیا کے ہزاروں راز معلوم کیے جا سکتے ہیں کتنی اہم بات کے اب یہ دیکھیں دیکھیں کھوج لگ رہی ہے صرف غزل کو ایک سنف کے طور پر نہیں بلکہ اس کے حیطی نظام کو سمجھ کر اور اس کے مختلف جو اسالیب ہیں ان کو دیکھ پال کے اس میں سے یہ چیزیں جو ہیں یہ برامد ہو رہی ہیں چنانچہ اس کی مثال دیتے ہوئے ریاض احمد جن کا بھی میں نے حوال دیا وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ فیل کا کسرت استعمال اس بات پر دلیل ہے کہ شاعر میں عملی قوت جوش پر ہے فیل کا کسرت سے استعمال صفات کا استعمال جذباتی شدت کی طرف اشارہ کرتا ہے کیسی گہری بات ایک شاعر کے ہاں افعال جو ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں لفظ ایسے جو فیل کا درجہ رکھتے ہیں یا بعض شورا کے ہاں اسم صفات کا استعمال بہت زیادہ ہے تو یہ دونوں کا استعمال جو ہے ایک کا استعمال جو ہے وہ عملی قوت جوش کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ جذباتی شدت جو ہے وہ زیادہ اسی طرح اسلوب کے زیل میں علامت کا استعمال تشبیح کا استعمال استعارے کا استعمال امیجز امیجری وغیرہ یہ تخلیق کار کی شخصیت کے مختلف پہلو اور رخ ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کی شخصیت شاعروں کے شخصیت کے ان پہلوں کو سمجھ مدد ملتی ہے اور بلکہ ڈاکٹر محمد اجمل وہ نفسیات دان تھے اور کرٹک بھی ہیں بہت اہم ان کا کہنا ہے کہ علامت بندی کا جو عمل ہے وہ انسانی نفس کا عالی ترین وظیفہ ہے کسی بات کو علامت کے ذریعے شاعر اسی طرح ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کا کہنا ہے کہ علامات شعور اور لا شعور کے درمیان ایک ایسے پل کا کام کرتی ہیں جس کا ایک صرح خوابوں کے پور اسرار دھنلکے میں گم ہے تو دوسرے پر تخلیقات کے چراغ فروزہ ہیں حسن اسکری محمد حسن اسکری تنقید میں بہت بڑا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ اسطارے کی پیدائش کا عمل وہی ہے جو خواب کی پیدائش کا ہے چنانچہ ریاض احمد جو ہیں وہ اسطارے کی مثال غزل میں پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب ہم محبوب کے رخصار کا تصور پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے شولہ گل کا استارہ استعمال کرتے ہیں تو اس استارے سے رخصار کا وہ مخصوص رنگ اور نزاکت جس میں اس کی کشش کا راز بنہا ہے نہائیت بلیغ پیرائے میں کاری کے ذہن تک پہنچ جاتے ہیں کیسی خوبصورتی سے ایک نقاط جو ہے وہ وضاحت تجزیہ تشریح اور تعبیر پیش کر رہا ہے مختلف علامتوں کی اور علم بیان کے جو مختلف اجزاء ہیں ان کی امیج اور امیجری جو ہے اسے نفسیاتی اعتبار سے حصی تصورات کی بازگشت قرار دیا جاتا ہے جو احساس سے تعلق رکھتے ہیں امیجری کی شکل میں ایک سیدھا سادھا لفظ جو ہے وہ کاری کے تحت شعور میں خابیدہ سلسلہ آئے خیال کو بیدار کر کے انہیں متحرک اور فعال بنانے کا باعث بن جاتا ہے یوں نفسیاتی اعتبار سے امیج اور امیجری شاعر اور کاری میں ذہنی رابطے بلکہ بعض صورتوں میں نفسی ہم آہنگی کا باعث بن جاتے ہیں عزیزان گرامی کہا تک بیان کیا جائے یہ تو عملی تنقید کا سلسلہ ایسا ہے کہ یہ بہت طویل ہے اور اس کو جتنا بھی آپ اس میں داخل ہوتے جائیں تو ایک لا متناہی سلسلہ ہے جس کا آخری سرہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں نئے نئے دروہ ہوتے چلے جاتے ہیں نئے نئے زاویے جو ہیں وہ ہمارے سامنے منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ کام تنقید نے سر انجام دیا ورنہ اگر ہم سیدھی سادھی تخلیق سے ہی استفادہ کرتے تو شاید اتنی تفصیل سے اور اتنی گہرائی سے ہم غزل کو نہ سمجھ پاتے بلکہ ہم تو سیدھے سادھی انداز میں اپنی سادھا روی کے باعث غزل کے سوتی تاثرات بھی محض داد دیتے ہیں نا اور سوتی تاثر جو ہے وہ پیدا کرنے جسے رکاوٹ قرار دیا بعض نقادوں نے کافیہ اور عدیف کو یہ سوتی آہنگ اور جو سوتی اثر انگیزی ہے وہ یہ کافیہ اور عدیف ہی پیدا کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے اور بڑا اہم کام ہے جو ہماری تنقید عملی سطح پہ انجام دے رہی ہے زندگی رہی تو ختم کرتا ہوں اور آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ اردو شاعری کی عملی تنقید کے زمن میں میرے تین جو لیکچرز ہیں ان کو آپ دھیان میں رکھئے ان کو ایک دفعہ پھر پڑھئے اور اس پہ ایک خوبصورت سا جواب مضمون کی توقع میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ لکھیں گے لیکن اس اسائنمنٹ کا درجہ نہیں ہوگا اسائنمنٹ کے موضوعات جو ہیں وہ میں آپ کے جو گروپ ہے ورڈ سیب کا سمیسٹر دو کا اس میں میں وہ تفصیل دے چکا ہوں وہاں سے آپ دیکھ لیجئے رول نمبر میں نے دیئے ہیں اور ان کے سامنے موضوع درج کیا میں اس کے لیے وہ اسائنمنٹ تیار کریں لیکن یہ میں توقع رکھتا ہوں کہ ایک مضمون آپ لکھیں اردو شاعری کی تنقید بلکہ اردو غزل کی تنقید اس میں آپ اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں اردو نظم کی تنقید ہے اور اردو غزل کی تنقید ہے مسنوی اردو مسنوی کی تنقید ہے اردو قصیدے کی تنقید ہے تو مختلف اصناف جتنی بھی ہیں اتنی ہی تنقید کے دائرے ہیں تو ان کو آپ مطالعہ کیجئے اور بعض اور کتابیں بھی اس جمن میں آپ دیکھئے کتاب جو ہے وہ آپ کو آن لائن ہی مل سکے گی ویسے تو لیبریریوں تک رسائی خاصی مشکل ہے جو حالات ہیں اس وقت اس کے روح سے تو مشکل نظر آتا ہے کتاب خانے جو ہیں وہ بند ہو گئے کیونکہ وہاں بھی احتیاط کو ظہر ہے اس کا تقاضی تھا کہ وہاں پہ حجوم نہ کیا جائے تو جو بک سیلرز ہیں وہ بھی شاید دستیاب ہیں یا نہیں لیکن اگر ہیں تو وہاں سے بھی آپ غزل کے موضوع پہ غزل کی تنقید کے حوالے سے کتابیں جو ہیں وہ دے سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اپنے اہل خانہ کا بھی خیال رکھئے گا اور انتہائی درجہ احتیاط سے کام دیجئے گا اللہ تعالی آپ کا حافظ و ناصر ہو اللہ حافظ